اور یہ وہ چیز ہے جو ایک بار چوتھے امام کی صیرت میں دیکھ رہی ہے یہ دو تین دن سے میں ہلکے ہلکے اشارے بھی کر رہا ہوں اور بہرحال اپنے موضوع پر بھی یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا اس لیے بہت جلدی سے مکمل کر دی یہ اصل میں بچوں کو سنا رہا ہوں کل کے بچے کے سوال نے مجھے بتایا کہ بچے کچھ سن رہے ہیں اور کچھ سمجھ رہے ہیں یہ واقعہ میں نے بہت پڑا اگرچہ کافی عرصے سے اس لیے نہیں پڑا کہ لوگوں نے بعد لوگوں نے اس سے غلط نتیجہ ایک نکال لیا واقعہ بہت مشہور چوتھے امام کا ابھی بچپنا تھا بچپنا بھی نہیں دس دن کے بھی نہیں تھے کہ ان کی والدہ جناب شہربانوں کا انتقال ہو گئے خیر امام کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی نہ باپ کی نہ ماں کی یعنی تربیت کا محتاج نہیں ہے امام لیکن دنیاوی اعتبار سے اب مانا رہی جناب شہربانوں شہزادی تھی شہزادیاں جب گرفتار ہوتی ہیں تو اکیلے نہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں تو کئی کنیزیں تھی شیرین ہندہ تو آپ نام سنتے آقا حسین شہربانوں کے انتقال کے بعد سب کو آساتھ کر دی مگر ایک کنیز میں کہا کہ نہیں آقا مجھے اپنی آقازادی اور شہزادی کے اس بچے کو پالنا محتاج نہیں ہے مگر رسول خدا کو مہمن نے پالا کے نہیں پالا جناب آمنہ کے انتقال کے بعد مگر حسنین فضا کی نگرانی میں بظاہر پروان چڑے کے نہیں شہزادی کے وفات کے بعد تو دنیا دی تو یہ کنیز اب امام امام اس عمر پہ پہنچ گئے اور وہ کنیز اتنی ہی ضعیف ہو گئی امام کا دستر خان ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے دو دن پہلے بھی ذکر ہوا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یعقوب کی کہانی میرے گھر میں ریپیٹ ہو لیکن خود امام گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں باہر تو دستر خان ہے سب کے دی اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ لوگ آکے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں چوتھا امام ساری زندگی روزے سے رہا مزید یہ کنیز کا جملک کل آئے گا اب جب امام دستر خان پہ بیٹھے تو گھر والے ایک ساتھ تو سب نہیں آتے کوئی آج ہے کوئی کل ہے اگر کبھی وہ کنیز آکے بیٹھ جائے امام اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے یاد کیجئے کئی بار کا سنا ہوا ایک دن ہمت کر کے کسی گھر والے نے پوچھ لیا مولا آپ کا صبر مشہور اور آپ کا اخلاق مشہور اور آپ اپنے دادا کی مکمل تصویر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو نظر انداز کیجئے معاف کیجئے امام نے حیران ہو کہ پوچھا کونسی غلطی کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کنیز جس نے آپ کو ساری زندگی پالا اور آپ نے بھی جو اہلِ بیت کا اخلاق ہے ہمیشہ اسے امی امی میری ماں میری ماں کا تو آپ جو اسے ناراض ہیں کب تک یہ ناراضگی رہے جتنا سوال کرنے والا سوال کرے اتا امام حیران ہو ناراضگی کیسے کہاں سے ہی بات آئی میں بہت بات کو پھیلا بھی رہا ہوں اب پھیلا نہیں بھی رہا ہوں خبر کہاں سے آگئے جو سے ہم اور آپ اگر بات کرتے ہیں فضلہ جللہ وارس اپ پہ میسیج آگیا تھا تو بس کہاں سے ہی خبر آگئے کہاں مولا ہم نے دیکھا آپ تبھی ان کے ساتھ دسترخان پہ کھانا تناول نہیں فرماتے اگر بیٹھ بھی جائے تو بیٹھ جاتے ہیں کہاں ناراضگی ناراضگی نہیں ہے ان کا احترام ہے کھانا سجا ہوا ہو سکتا ہے کسی روٹی کی جانب میرا ہاتھ بڑھ جائے لیکن اس سے پہلے ان کے دل میں خیال آیا کہ روٹی تو مجھے لینا ان کے دل میں خیال آیا ان کی پسند کی چیز پہ میرا ہاتھ چلا گیا تو یہ بھی اللہ کے یہاں ماں باپ کے آگ میں کمی نہ لکھی جائے یہ کونسی ماں کا تذکرہ جو حقیقی ماں ہی نہیں ایک رشتہ نسبت والا رشتہ لیکن معصوم جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ معصوم نے کہا بعض چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں غلط بھی ہو جھوٹی بھی ہو برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین